لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول لوگ جنت الفردوس میں جانے کا راز پوچھتے ہیں یہ کوئی راز ہے ہی نہیں اگر راز ہے تو اس راز پر سے پردہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اٹھا دیا ہے سورة المؤمنون کی پہلی دس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس راز پر سے پردہ اٹھا دیا پہلی آیت سورة المؤمنون کی اللہ عز و جل فرماتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ يَقِينًا فَلَحْ پَا گئے وہ جو مومن ہیں الَّذِينَ هُمْ فِي صَنَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں یعنی خشوع اختیار کرنا جو ہے وہ نماز کا ایک عالی مقام ہے ہر نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے اب خشوع اختیار کرنے کے لیے ایک تو جو نماز میں پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کو ایمان سے پڑھے اس کو یقین سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے اور اس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لو لگائے اور جو پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر پڑھے ذہن سے بھی دل سے بھی تو جب نماز سے فارغ ہوگا تو اس کو اپنے اندر ایک سکون اور ایک اتمنان ملے گا اور اپنے رب سے جڑنے کا ایک احساس ملے گا اور ایک تڑپ ملے گی کہ کب اگلی نماز کا وقت آئے گا اور میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر اس کی عبادت کروں گا پھر الاؤازی فرمایا اور وہ جو بہودہ باتوں سے مو موڑتے ہیں یعنی بیکار کی باتیں گندی باتیں غلیز باتیں فضول کی باتیں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اپنی زبانوں کو گارڈ کرتے ہیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی زبانیں پاک ہیں صاف ہیں تو ایک طرف تو عبادت میں دل لگانے کی بات ہے اور ایک طرف اپنی زبانوں کی پاکی کی بات ہے پھر فرمایا اور وہ جو زکاة کے طریقے پر عامل ہے یعنی کہ وہ زکاة ادا کرتے ہیں اور زکاة کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں لوگوں کی مالی انداد بھی کرتے ہیں تو اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں یعنی کہ ان کی لانڈیاں ہوں ملک یمین کے تحت اور وہ ان سے اگر مباشرت کریں تو وہ پھر قابل ملامت نہیں ہیں یعنی کہ ان دو کے علاوہ کسی تیسرے سے اس بات کی اجازت نہیں ہے اور یہی موقف ہے علماء اہل سنت والجماعت کا کہ وہ پھر متع کو غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دیتے ہیں سیرت النبی کے دروس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے متع برباد کی ہے تو اگر آپ متع کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ سیرت النبی کے ان دروس کا متعلق بھی کر سکتے ہیں کہ متع جو ہے وہ کیوں شرعان جائز نہیں ہے اور اگر آپ چاہیں تو میں یہاں اس کے لنکس بھی پوسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈھوننے میں آسانی ہو جائے بہرحال تو اللہ عز و جل نے یہ چند چیزیں بیان فرمائی کہ ایک تو نماز میں خشوع ایک اپنی زبانوں کی حفاظت ایک اپنے مال کی پاکی ایک اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت اور گناہوں سے اور زنا سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اچھا پھر فَمَنِ بِتَقَابَرَا أَذَلِكَ فَأَالَئِكَهُمُ الْعَادُونَ اور جو ان کے علاوہ کچھ کرے گا ہماری حدود کے علاوہ کچھ کرے گا تو یقیناً وہ حدوں سے نکل جانے والا ہے اور وہ زیادتی کرنے والا ہے اور وہ مومنوں میں سے نہیں ہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مومنین کے درجے پر ہیں بہرحال پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور فلا پا گئے وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے اہدوں پیمان کا پاس رکھتے ہیں یعنی کہ وہ صدیق ہے وہ صادق ہے وہ سچے ہیں اپنے وعدوں پر پورے اترتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ حق ہوتی ہے جھوٹ نہیں بولتے جھوٹے وعدیں نہیں کرتے وعدوں کو پورا کرتے ہیں یہ ایک بہت ضروری عمر ہے آج کے دمانے میں کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی زبانیں بھی گندی ہو گئی ہیں ماذا اللہ اللہ معاف کرے بعض علماء کہلانے والے لوگ ان کی زبانیں بھی اتنی غلیظ ہیں گندی ہو گئی ہیں وہ گالیاں دینا دوسروں سے جھگڑے کرنا بعد بعد پہ برا بھلا کہنا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اپنے غیر فرقوں کے اوپر تنقید کرنا اور اس تنقید میں نازبہ الفاظ کا استعمال کرنا اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں ایک دوسرے کے اوپر کرنا امان کی حفاظت نہیں ہے اور عدل اور کا پیمانہ وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور امانتوں کو پورا کرنا چاہیے کہ ایک آدمی نے ڈیوٹی دینی ہے اپنی ڈیوٹی پوری امانت امانتداری سے دے رشوت نہ لے اوپر کی کمائی نہ لے امانداری سے ہر کام کرے اور اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال کے ساتھ چلے عدل و انصاف کے ساتھ چلے تو والذینہم لی اماناتہم تو ہماری زندگیہ بھی ایک امانت ہے ہمارے اہل و ایال بھی ایک امانت ہے ہمارا وقت بھی ایک امانت ہے ہر چیز ہماری طبانائی بھی ایک امانت ہے ایک آکھیں بھی ایک امانت ہے کان بھی ایک امانت ہے زبان بھی ایک امانت ہے ہاتھ پیر بھی ایک امانت ہے ان تمام امانتوں میں خیانت نہ کریں ان کا حق ادا کریں اور پھر فرمایا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ایک تو نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے اور ایک نماز کی حفاظت کرنا ہے کہ نمازوں کا وقت پر ادا کرنا سب کی سب نمازیں ادا کرنا پھر وہ خشوع و قضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز کے اوپر محنت کرنا اور نماز کو قائم کرنا یہ تمام چیزیں نماز کی حفاظت میں آتی ہیں نماز میں اپنے آپ کو حتی الامکان حتی الکوشش جہاں تک ہو سکے وسوسوں سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کونسنٹریشن کرنا تو ان تمام چیزوں کو وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ کے زمن میں لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں اولئیکہم الوارثون یہی لوگ ہیں میراث پانے والے ان کو وراثت ملے گی اور وراثت میں کیا ملے گی هَلَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ جو وارث ہوں گے فردوس کے یعنی کہ جنت الفردوس کے ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ شروع کی گیارہ آیات سورة المؤمنین کی اس راز پردے پر سے پردہ اٹھاتی ہیں کہ جنت الفردوس کو پانے کے عامال کیا ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اچھے سے اچھے عامال صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے کریں اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا